اللہ علیہ اللہ کہا اللہ علیہ اللہ اے محمد سرسل اللہ اے محمد پاک رسول اللہ جو جمعہ ہیں انہیں مرنا ہے جڑا جمعہ ہیں انہیں مرنا ہے جڑا گھڑی آئے انہیں پجڑا ہے جڑا گھڑی آئے انہیں پجڑا ہے اسا کلمہ نبی دا پڑھنا ہے قولہ اللہ اللہ قولہ اللہ اللہ محمد پاک رسول اللہ اے محمد پاک رسول اللہ واہ سیدہ اچیزہ تیری اے درد بری ہر بات تیری اے درد بری ہر بات تیری اوئی کربل شہید جمع تیری محمد پاک رسول اللہ واصل وعشق حسین کمایا ہے سارا پور دا پور کوہایا ہے سارا پور دا پور کوہایا ہے پریشتن داغن اللہ آئے قولا اللہ 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 محمد باکر رسول اللہ نحمدو ونصدی اللہ رسول کریم اما دا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 خوفن علیہم وَلَا هُمَ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا نَشَاہِدِينَ وَيْشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین قد قبران تے جا جاتی پا گئے ماس فتنوں کیڑے کھا کتھے ہی زادہ کتھے ہی پیوتے ما گال سن میری ہے بے خبر ہر چیز قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیئے اے تیری امبر وی آئے گھٹ دی جان دیئے نے کے کم آیا جو وقت آئی پاک اوزاد جس نے بغیر تھا ماندے آسمان میں چھت بنایا پاک اوزاد جس پانے دیئے ہوتے مٹی دا بچھانا بچھا ہے بزر فرماندے نے کہ ہر پیردی جماعت ویچے سارے مرید ہوں دن پر حق مراد بھی ہوتا ہے مرید سارے دن مراد حق ہوتا ہے جیڈی بھی جماعت ہوگا ہے میرے آقا دی امت دے گئے مراد کاما ہے جنہوں نبی کریم خود چاہتے ہیں اوہان حضرت امبر وزی اللہ تعالیٰ دوستو ایس مہینے دی یکم حضرت امبر وزی اللہ تعالیٰ نبی شہید امام حسین علی مقام شہید دیگر سواب باکی شہید ہوئے اگر انہوں دا ذکر نہ کیتا جا ہے پھر اے مناسب نہیں یوں وزی اللہ تعالیٰ نے خود امام حسین علی مقاما اور پیار کر دیں اللہ کے محبوب نے اللہ کے عرض کی تھی یا اللہ میں انہوں ہے کہ امبر دے چھا ابو جال کا نام امبر حضرت امبر اصطاب رضی اللہ تعالیٰ نظر نابی امبر اللہ کی ذات نے کیڑا امبر دیتا جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت بھی یا گستا کی نہیں جیڑا مندہ بیعت بھی کرمند ہے گستا کی کرمند ہے پھر اندھیں نصیبہ بھی اس بزرگ دا فیض نہیں رہ جانتا اگر وہ چاہے بھی نہ اگر وہ معاف بھی کر دے لیکن اس بزرگ دا فیض اندھیں نصیبہ بھی نہیں حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نڑا ہے جہاں دو آئے وہ واقعہ صلی اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ کیوں ہیں اپنی بین دی تبلیغ نہ رہا ہے آپ دی بین پہلے مسلمان ہو چکی ہے حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ دیاں کافران وہاں دینے روج بیٹنہ کر دے روج بھی مشورے کر دے لیاو مینوں تلوار دے میں جا کے اس نبی دا سر کلم کر دے ناجندہ سنو روڑا پہا ہے جاندے پہنے ایک سواپی کو رسطہ چمیلتا ہے دار کا حضرت امبر دے سینے میں چاہا ہی نہیں وہ سواپی نے پوچھا کدھر جا رہا ہے حضرت امبر نے تلوار ننگی لے گئی حضرت امبر نے فرمایا نبی جس نے نقوت دعویٰ کے تائمہ انہوں قتل کر جاتے اس نبی نے اس سواپی نے اے فرمایا کہ اے امبر پہلے آپ نے بین دی خبر تلو جیٹیوں نے دیمان دیا جو کی حضرت امبر نے ایتاں اے میرے ناں بڑا چوبے وہ تو تیشہ ہٹا ہے اپنی بین دے بوئے گئے گئے تھا اب وہ قرآن پڑھے آیا اے آواز حضرت امبر نے کننا تے جیٹی آواز جیٹی آواز اسی ہر روز سننے آنے ساڑیاں دن آنے تو اثر ہندہ ہی نہیں قسمہ واسطے قرآن رہ گیا ہے سلا کرونے واسطے قرآن رہ گیا ہے آڑیاں دے ویچھ قرآن بیچارے گٹھ گٹھ ٹھوڑاں پہیاں گزر گئے کئی سال میں کسی نہ خبرانہ نہیں حضرت امبر دا دل نرم ہو جا کہ بوئے گئے پرکایا ہے آپ دا بہنوئی آپ دی بین ان حضرت امبر دی آواز سونی جلدی نار قرآن چھپا کے تو پھر بوئے گئے حضرت امبر نے پوچھے اگر یہ بینڈ کیا تو مسلمان ہوگا مسلمان جوٹ نہیں بولتا مسلمان کسی نے دوکھانی دیندہ یہ میں تانگ اندازہ پیانسی ہی ویکی ساڈے ویچکیڑی کیڑی سی سکتے مسلمان امانت اچھیانت نہیں کرتا مسلمان جوٹ نہیں بولتا یہ منافقان دینیشانی آپ نے پینڈ نے حرض کیتے یا حضرت میں مسلمان ہو گئے آپ نے مارنا شروع کرے فرمان لگیا تو میری پینڈ ہوگی میری اجازت بغیر تو مسلمان ہوگی انہوں نے رضا کیتے بینڈ آمان تو انہوں نے دعوت دیمان یہ حاکدارہ نبی کریم سچے نبی نے بودھ سچے خدا نے اے امبر تو انہوں نے کدے خیال نہیں آیا دے دے بوتا سی حد دھانا پڑھونے ہیں آپ وہ ساڑھیاں مرادہ کی پوریاں کر گئے میرا دل لانگا ہے تمہیں سچے خدا کے ایمان لیا اس سے نبی دا کلمہ پڑھا حضرت امبر نے فرمایا مرادہ کی پڑھتے پہ آتا سکتے ہیں بینڈ عرض کیتے ہیں ایک جیڑا کلام میرے آقا سے اتریا او پڑھتے ہیں میں نے وہ بکھاو آپ نے فرمایا عرض کیتے نہیں نباک آتھر اس کلام میں لونے چاہیے حضرت امبر حیران ہو گئے میری بینڈ ہو گئے یہ ہی ہو جیئے میرے گلنا پہ گھر گئے حضرت امبر آپ نے بینڈ نے آکھا آئی تو جیڑی ماندہ تو تو پیتا ہے اسے ماندہ میں پیتا ہے تو مار گا میں مار کھاندی رہو تو حق تے نہیں ہے میں حق تے پہلی گزارہ سے کہ میرے نبی در کلمہ پڑھ پھر تیرا میرا رشتہ بینڈ بے ہوں ورنہ تو ہو رہے ہیں کہ میں ہو رہے ہیں جس وقت حضرت امبر اسے طرح تلوار لے کے جسے صحابہ کرام بیٹھ کے قرآن دی تلیم حاصل کر رہے ہیں ننگی تلوار لے یہ علب دے ہوئے دستور ہے کہ جدوں کسے نہ جنگ کرنی ہوگی تلوار میانے سے نہیں رکھے گئے صحابہ کرام سارے در دے حضرت امبر ننگی تلوار لے کے آگیا ہے آگے لڑائی تکراب دینا حضرت اب آپ کا صدیق نے فرمایا میں مقابلہ کر حضرت علی نے فرمایا میں مقابلہ کر اور صحابہ میں میں اسے طرح گزارشیں کیتی ہیں سرکار مدینہ میں فرمایا سرکار جسے سارے پاسے ہو جاؤ انہوں آوان دے اللہ کو کمبہ ہے منگ کے لئے صحابہ کرام خیموش بیٹھے رہے حضرت امبر آئے آن کے بیٹھے یا رسول اللہ اسے سچے نبی ہو آپ نے فرمایا سچا نبی ہو خدا بھی سچا ہے خدا بھی سچا ہے میں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھن دیں مکہ دیں اتنا کوہ مچ گیا بگدر مچ گئی حضرت امبر نے میں اسلام قبول کرنے یا رسول اللہ جبوں سارہ دین بھی سچا ہے کہ پہلے دن اسلام لیاون دے گالے جیڑے یک محرم شہید ہوئے یا رسول اللہ سارہ دین بھی سچا ہے میرا نبی بھی سچا ہے اللہ بھی سچا ہے پھر اسے لوگ کے کیوں عبادت کریں آؤ آج مکہ ویچی نماز پڑھنے آج مکہ ویچی اضان پڑھنے حضرت امبر وہ چاند ساتھ ہیانو نار لے کے تھے مکہ خانہ کعبہ بیعت اللہ شریف ہے جا کے اضان پڑھی نماز پڑھی صحابہ کرام میں بڑیاں خوشیاں ہیٹ انگریز نے نکھے اگر حضرت امبردی حکومت دس سال ہو رہ جاندی تے دنیا میں جا غیر مسلم رہ رہی کوئی نہیں اتنا انصاف کر دیاں اتنا ہو قرآن حدیث پہ عمل کر دیاں دیڑک گوارنر بڑنا ہے دیڑک تجارت مصوابی جاندیان پیڑے پوچھ دیاں یا رسول اللہ یا امیر اللہ مومنین نے سکھتے جا دی تبلیغو آپ فرما دیاں کھڑے کوئی دین دا علم ہے کیسے غیر مسلمنا گال کر سکو گے عرب اچھ گال کرنے پورا مسوک کیوں گی عربی اچھی بولنا اونا نو بیج دے ہوں گیا حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ نے تخد دے ہوتے جنبہ فروض حضرت عبداللہ دوڑ دے دوڑ دے آئے آپ دا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر جنبی میرے حاکہ نے نتریف کی تھی دوڑ دے دوڑ دے آئے دربار لگیا آئے بڑے لوگ بیٹھے آئے حضرت عبداللہ نے عرض کی تھی یا امیر المومنین حضرت امام حسین نے میں انہوں غلام آکھا ہے تو انہوں میں غلام آکھا سو بری کچہری دے دے گی حضرت عمبر نے غلام آکھنا بڑک جرمہ بڑی گاڑ ہے عرب دے دے حضرت عمبر نے کہا سلیہ جنبہ پوچھے آئے بھی یو کتھے ہیں کہ جنبہ مجھ سے بھی چاہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا عرض کی تھی یا امیر المومنین بزار دے بیٹھ کھڑے ہیں گواہ مجود نے انہاں گماہ دے سامنے انہاں گنوئے گالا کی کہ تسیہ ساٹے غلام حضرت عمبر نال گائے وہ جڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی نال گائے حضرت عبداللہ بھی نال گائے امام حسین علی مقام پڑھو حضرت عمبر نے عدب نال کچھے یا حضرت تسیہ سانوں غلام آکھے حضرت علی دے بیٹھا ہے شیرِ خدا ہے ڈرنو نالی تگالی کالی نالے مسلمانہ سے کی گال کرنی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں آکھا ہے تسیہ ساٹے غلام حضرت عمبر میں عرض کی تھی یا حضرت عمبر لکھ دے ہو گئی اسے ساٹے غلام یہ منظر سارے لوگ بیٹھے پہے ہیں حضرت عبداللہ بھی حیران آپ نے لکھ دیتا تسیہ ساٹے غلام حضرت عمبر نے آپ نے بیٹے مخاطبوں کے فرمایا آئے میرا بیٹا جدوں میں مر جاؤں کفن دفن ہو جاؤے کفن ہو جاؤے کفن ہو جاؤے اے سند منو ملیے غلامی اے میرے کفن دے ویٹھ رکھنے حضرت عمبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دور بڑا عصاف کیتا ہے آپ نے بیٹے کو غلطی ہو گئی نسان ہے کتا دا پتلا باپ وقت دا بادشاہ پردہ پوشی بھی ہو سکتی ہے بیٹا گھر کھانا کھاندہ گئی اس عورت نے آن کے شکایت لائی یا میر علموں میں نے تھواتے بیٹے نے میرے نا آئے حرکت کی حضرت عمبر نے کچھیا اے عبداللہ جیلا بیٹا دوسرا اے میرے بیٹا ایک حرکت کیتی ہے اندہ موچ لکمہ میں ڈک پویا ہاتھ کپن لگ پویا آندھا جیما کیتی آپ نے گرے بانتو پکڑ لیا گسیٹ کے لیے گئے ہوتھے چورت دے گئے لوگ کا نمدہ سے ابھی گماں دی ضرورت نہیں مجرم نے اقرار کرنے ایک غلط گھر ہوئی آئی پتر مسمجھا سکتے دے آنے بھی تو مکر جا نہیں بلکے آنکے فرمایا کہ گماں دی لوڑ نہیں مجرم نے اقرار کرنے فرمایا اتنے کوڑے اسنوں لگائے دیں آپ دی زوجہ مو ترمہ پردیج فرما رہی ہیں اے عمر بچہ ہے غلطی ہوگی رہن فرما آپ نے فرمایا اے اللہ دی بندی اے رہنی ہے آخرتی سزا اس تو زیادہ ہے اتھے سزا بگت جاوے گا کہ آخرتی انہوں نے ملی دی کوڑے مارا نہ جائے آن کے در سے آیا حضرت اتنے کوڑے باقی ہیں تھوڑا بچہ وفات پا آپ نے فرمایا باقی کوڑے ان دی قبر تے مارے جائے مسلمانوں ساڑے اباؤ جگا اے ہوتے ہیں جب نعرہ لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے سمندر کو جو کہتے تھے تو رستہ چھوڑ دیتے کشمیر اچ کی ہو رہے ہیں ساڑی اسمبلی اچ کی ہو رہے ہیں انہیں تو کوئی ہے درد دل انسان یہ ہو جا ہے کوئی جیڑا دعویٰ کر سکے کہ میں مسلمان ہوں کہ یہاں دیں آکھاں ضائع ہو گئی کہ یہاں دیں چہرے مسک ہو گئی اے اپنے شراب نوشی ہو گئی میں بے کھیتے نہیں لیکن یہ کین مداوے نکایا انہوں کا میاں یہ حرکتہ ہوں گئی آپ نے بچے انہوں دکھتے تھے اے تھوانو استعمال کر دے اکل کرو حضرت عمر دی پارٹی بچا جاؤ نبی کریم دی پارٹی بچا جاؤ کتاب ماں خرید دو کمپیوٹر خرید دو کوئی چیزیں پڑھائی آئے یا خرید دو بچے گمہ کھڑ دے پہنے اے سلاح الدین ایوبی بننگے اے تارک بن زیاد بننگے تارک امام بن قاسم بننگے نہیں سوال ہی پیدا نہیں جہتے لیا دیا کھل ماں بکل جہتے بے احلیا دیا کھل ماں بکل جہتے ماں باپ دے گستاف ہوں جنادیاں ماما دردیاں نے پہتر کھلو گے نہ گھلو کافر نہیں درنگے جیڑے ماما کھلو ڈردے ہیں جیڑے باپ کھلو ڈردے ہیں یہ وہ مجہد بن سکتے ہیں جنہ دے نافر لوگ ڈردے ہیں ایک غیر مسلمان دا بادشاہ وہ ہمیشہ ہی یہاں دا کہ حضرت امبر کھلے میرے کابو آمن آپ نے بہت سی فتو آتاں کہتی ہیں میرے ذین اتنے رہن دائیدان تون فارج دگال آئی باوی لکھ مربع میر تحقو مد آیا بڑیا فتو آتاں لیکن وہ کافر بڑا انہاں دے نا تو جلتا میرے کب ایک سامنے آنے حضرت امبر میں مزا چکا دوں ایک دن خواب دیویت اللہ دی ذات نے انہوں حضرت امبر نعملات آپ کا چہرہ اتنا حیبتہ کوئی بھی ذاکر بندہ ہے انہوں فضا مند کریم ہے حیبتہ جامع پینا دیں دنے حدیث پاکٹ دکھئے حضرت امبر چپٹا ذاکر کون ہو سکتا ہے او سے کافر داوچے پشاک نکل دی صویرے اٹھ کے آپ نے کاف سدنواں دا یار حضرت امبر دنہ جے دوستی کرنی ہوئے کوئی ہے طریقہ جے دوستی نہ کیتی تو ساڑھے تے بھی آ جانا تو مسلمان دی یہ شان ہے کہ اپنے دوست نو نقصان نے پیٹا ہوا ہے کوئی ساڑھے بھی چوی ہو جائے اسی دوستانوں دالوں میں وہ کافر ہوئے یقین آ کے مسلمان دوستانوں دھوک کھانے نہیں کسے طریقے نہ میری حضرت امبر نہ دوستی کل انہیں آ کے آجے مسلمان خشبو دے بڑے شکین یہ حج یہاں تہوارات سنت سمجھ کے لوندے لیں یہ کشبو ان اندر بھیج دے یہ کہ عورتان بڑے شکین ہیں عربی لوگ کوئی عورت اسی نو جبیل ہے بھیج دے تیسرا یہ تنخواہ نہیں لیندہ حضرت امبر ان دے لے کچھ پیسے بھیج خدا واسطے بادشاہ کردہ ہے اگر سامن خدا واسطے کرنی پر بھی تصیجہ گئے ہی نہ یہ یوں بیماری آنے کے سڑکاں میں چوکھا گئے ٹھیکیاں میں چوکھا گئے غریباں بندیاں دے بچے ہتھاں بشندہ نہیں پھر دینے انہوں نے نمہ سے نمہ کوئی نے سب باغ بھی کھا چڑھ دینے محضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنشانتہ سرے جیسے یکم شہید ہو تیسرا تنکھائے کو نہیں لیں گا انہوں نے کوئی پیسے نہ خدمت کر دیا چوتھا کوئی زہر دی بوتل گل دے ہو یہ نوحاق دے ہو کہ آئے اپنے دشمن انہوں توں کسی طریقے نہ ہے کہ قطرہ پھلا دے وہ بچے گا نہیں انہ چیزانہ وہ سمجھ جاوے گا کہ اے بندہ میرا دوست ہے وہ چار چیزانہ لے کے آیا مدینہ منورہ بچے گا وہ تھے آن کے کچھ دے مسلمانوں ٹھوڑے بادشاہ دا محل کیتے ہیں انہوں نے محل تا انہوں دا پھلا جی انہوں نے ملنا ہوگئے تا پھر وہ کتھ تھے ملنا کیوں کہ میں بے ٹیمہ آیا ہوں انہوں نے کئی یادہ کے دیں گے کسے درخت سائر ستے پہ انہوں نے یا مسیدے کے دیں صفائی پہ کر دے پھر دا پھر انہوں نے آیا دس پہی کے مسجد نبی بھی گھانی پہ بڑھوندہ بادشاہ ہے وقت دا بادشاہ مسجد دی گانی بڑھوندہ پہ ہے جدو اس کاسد دی نظر پہی ان کے ہاتھ بیٹی وہ پیسے بوتل ڈگ پہی کشبو بھی ڈگ پہی حضرت عمر نے فرمایا بھئی ایگہ دا آپ نے نفس دے ہمیشہ اسوار رہے حضرت عمر فرمایا کیوں ڈر اپنا ہے مائی روز ماندہ دودھ پیتا ہے جس میں سکیان ٹکران تے پڑھا حسیدو اجلال اپنی دستک نہیں ہو جی جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لگتی جنہ تھی اللہ کا فضل ہوں گا ہے وہ اچھا اگام مار دی وہ جھک کے رنگ بینو جی فلانے بادشاہ بھیجیا ہے آئے چار چیزیں مطوردے واسطے گفت لے کے آئیں حضرت عمر نے فرمایا کی کی انہیں ارزہ کی تھی ایک تاں خشبو ہے یہ کسے اچھے موقع تے لالیا کہے کپڑا پاٹ جاوے گئے اندھی خشبو نہیں جا حضرت عمر نے مسجد دی گھانے میں سٹھ گئتی فرمایا مسلمان واسطے مسجد تو بڑی اور جگہ چنگی کھنے میرے آقا نے فرمایا سب تو بری جگہ بزار ہے اور سب تو ہچی جگہ مسجد وہ خشبو بچے گانی دے ملات آئے جی پیسے نے تو سے تنخواہ سنیاں نہیں لیندے انہوں پتا لگ جائے آپ نے مدینے دیاں غریبا مسکیناں انہوں پتا ہوں سانو غریباں دا کوئی نہیں پتا سانو عمیران دا پتا ہے غریب گوانڈ چراندہ دا کوئی نہیں پتا غریب دی بچی بڑی ہوں دی پہ یہ سانو کوئی نہیں پتا جدوں کبران دے ویچ جا سنتوں پے عروض سنتے غم خاص سنتوں انہا بیڑے آتے پچھتا سنتوں نیکی کم آج وقت پیسے سارے تقسیم کر دیتے اس لڑکی دا نکاہ کسے غریب سوابی نہ کر دیتے انہوں مسلمان کر کے غریب سوابی نہ نکاہ پڑا چکے بوتلچ کی انہیرز کی تیجی زہر انہوں دا ہیک کترہ کسے دشمنوں تسیں کسے طریقے نڑپلا دے گو گئے نہ وہ بچن نہیں لگا انہوں دیاں آن تڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ جامنگیوں بچے جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بوتل دا ڈکن کھولیا بیٹے گانی دے کھڑ ہوتے آیا کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زہر دی ساری بوتل ہی پی گئے انہوں نے مخاطب ہو کے آن دے لیں سب تو وڈا دشمن میرا آپنا نفسی ہے ساڑا دشمن کون ہے آپنا بھائی آپنا باپ آپنا رشتے دار اسے انہوں نے مقابلہ کر سکنے بڑھ کام مارو نعرہ آتے جا کے نعرہ تک بھی انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے یہ مسلمان نہیں مسلمان آکتے گئی مسلمانی تیری قدے تو ہندی ہے جگتے سلطانی تے اور پہلے دن انہوں نے انہوں نے حچہ ثبوت پیش کی تا کہ کٹھے ہو گئے یہ حچہ پیغام گیا پر حچہ کام انہوں نے سجدہ نہیں حچہ کام انہوں نے نصیبہ چی نہیں دوسرے دن میں انہوں نے پتہ لگیا کہ اپنی ذات واسطے کٹھے ہویا کشمیر دن انہوں نے فکر کوئی دی انہوں نے براہ نہیں سمجھ دی وہ بیندران دنے اپنے براہ روز چھوڑا مار جاندے اپنے بھائیاں سکیاں فیران کر کے مار جاندے وہ انہوں نے براہ بنگے سکے براہ جاندے انہوں نے براہ نہیں آج بھی مسلمانک کھول پوری دنیا سوائی تیری ہو رہی آپ نے دمشت دیویج ملک شامیج ایک گورنمر بھیجیا جس کا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں بھیجیا سال دو سال اس نا کوئی اٹھو پیسہ بھیجیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط لکھیا ایڈا بھٹے حکومت آئی جتنے آپ بھی کام کر دیاں رات انہوں نے گلیاں بھردے ہوں دیاں انہیں نہیں آئیں کہ تسی بوہ سے بیٹھے رہو وہ اپنے جی چودری سکتا ہے نہیں وہ چودری جاگتے ہیں مسلمان سوندے ہیں چودری ہوندے ہی وہ ہے جیڑا خدمت کرنے ہیں ایچھے بوٹانے دنیاں بھیج ایک بندہ چار پانچ پھجاروں لے کے ناڑکو میرے تلکڑے بندے لے کے آگے ہیں ہم نےíst کار پانچ پونے کا مک مجھے زیاروں کو کام کرو سün ہی گitudes ہمitetzon میں نے پانچ 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 پہ اور مجھے اور مجھے اور مجھے تین آخر کیا اگر آپ کی طرح کی طرف شکریہ بین ہوتا ہے تو مجھے پھر کے محالے میں معجبہ ان کو مجھے اردان سایت فرم سایتا ان مجھے اردان کے لئے اور نینہوں میں شخص کی حرابہ انہوں میں میں آپ کو مجھے اردان ان کا اپنے 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 جیباں بھرنا نہیں پہے ہوئے حضرت عمید رضی اللہ تعالیٰ نے دو سال بے چھیک خات بھی نہ لکھیا نہ کوئی لگان نہ ٹیکس کوئی بھیجیا بھی کوئی حضرت عمید نے فرمایا کسے بندے نے کہ جا ان دا پتہ کا ان واقعی حضرت عمید فرمادے نے اپنا سمان میں لئے گیا کہ حاضر ہو مدینے وہ جتے کھڑا وہ تجھے کھڑا کچھ سمان کو اٹھرا نہیں لگنیاں دوسرے تیسرے دن کے جدوں میں پہنچتے ہیں پید اللہ حضرت عمید رضی اللہ تعالیٰ نوان کے ملے یا حضرت عمید نے فرمایا اے عمید آگیاں آگیاں کن دیتے آگیاں میں جی پیدل آگیاں وہ تو کسے نوا کے آگیاں چھاڑے جا اندر یا حضرت میں اپنی گورنر ایدہ فیدہ نے اٹھانا چاہتا ہوں انہوں میں نوا کے آگیاں کوئی نا تو میں کسے نتفلیف نہیں دیکھا سمان کی دیکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے پچھلے لے وہ دو سال دن تو اتھے رہے ہیں وہ ٹیکس کی دے لگانا کی دے آپ نے رضی کی تھی وہ ٹیکس وہ لگانا اتھے لگانا اتھے لگانا دہاں اتھے تقسیم کر چھڑتا حضرت سمبر میں فرمایاں بہت اچھا ہوتا ہے تو زیادہ جاننا انہوں کے کیڑا کیڑا مستحق ہے جنگا ہویا تو میری ذمین داری اتھا رہے ہیں دے آنا جا تینوں مڑ میں اتھو دا گورنر مقرر کرنا آپ حق بن گئے کھڑے ہو گئے یا حضرت میں انہوں پتا ہے ماں کے دون سال کی میں کھڑے ہوں میں انہوں ماف کرتے ہو میرا انہوں دل کرتا ہے میں اپنے ابائی پینڈے سے پیشلی زندگی گزارہ حضرت سمبر نے قبول فرمایاں پیشلی 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 حضرت پیشلی 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 تریہ دن میں تو اتھے بیٹھا ہے او انہاں کوڑھے کر روٹی ہوں دیائی دوماں جیاں کن جیڑیو تینوں دے چھٹ دن تے آب بکھے رنگ جی تو مزید رہنا ہے تے میرے علاجہ حضرت امبر تے بوجھنے پا حضرت امبر نے کچھ اشرتیاں دیتی ہیں جی ویکھیں ان دی حالت کمزور ہے میری طرف ہوں اشرتیاں دیتی ہیں وہ تو اجازت لئے اشرتیاں پیش کیتی ہیں مانچ ملن آیا تے منہو حضرت امبر نے فرمایا سی پی آئے میرے بھائیم اشرتیاں دیمیں میرے ذہن جگال نکڑ گئے آپ نے فرمایا نہیں منہو تو ضرورت کوئی نہیں ایک کسے حضرت امبر نے واقعی اور مسلمان کسے نے دے چھلے حضرت امبر نے بیوی سن دی پہیا ہے پردیش اس نے عرض کی تھی یا حضرت حضرت امبر تھا دوست تھے انہیں تھوارڈیلے گیفتے بھی دیا ہے توفہ بھی دیا ہے انہوں دا دیلے ٹٹے دیا ہے رکھ لگو تو سی گار استعمال نہ کرو اگا غریبہ نو دے چھلے حضرت امبر نے قبول فرمایا اس سے وقت ہی غریبہ نو تقسیم کر شدید وہ اشرتی دوسرے دن کے تیسرے دن حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیویوں آکھ دے دل کردہ تھا ہے مدینہ دیکھنا ہے ناڑے یارانو میڑا مانگو ناڑے حضرت امبر دی زیارت کردے آپ دی کمیز ہے پھٹی گئے حضرت امبر ملے حضرت امبر نے لباس بیک کے فرمایا ہے امبر میں تیرے نے کچھ پیسے کر لے ہیں وہ نہیں ملے آپ نے ارزگیتی مل گیا وہ کی تلہ ہے آپ نے رضی کہتے ہیں یہ حضرت جی رشاہ دے چھڑی یہ نا وہ وہ پوچھ چیتہ نہیں ہوں دا کتھے لے تو میں نے دے چھڑے میں استعمال کر رہا تھا حضرت امبر نے فرمایا تو میرا بھائی نہیں میں بھائی سمجھ کے پوچھ داکھا آپ نے عرض کی تیمہ غریبہ مسکینہ تقسیم کر حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوابی نے فرمایا کہ جا اند واسطے جوڑا بیت المال بھی چھوں جوڑا کپڑیاں دے حضرت امبر میں عرض کیتے ہیں یہ حضرت یہ لیونہ ہے کپڑے تو زنامہ دیا گا میری بیوی دے کپڑے میرے کپڑے ناروں میں بسیتا حضرت امبر دیاں کھاوی چھوں آنسوں جدوں ہی ہو جے بادشاہ ہوں ہی ہو جے گورنر کسی کی جرت کی ہوئے کی وہ غلط کم کر جیڑے اپنے پتر نوں کوڑے ماردے وہ دویاں کمیں لیاج کرنے ایک مائی مدینے دے رہن آئے اب یہ نہ پتہ لگ دا ہندہ بھی بادشاکیڑ ہے انہوں نے میڈیا ہے نا سن لینے دیاں کھیں نا میں کھیں نا پتہ ہوں ایک مائی انہوں نے تیل دو لگیا ہے کھوڑ بیٹھی روندی بھئی وہ تو حضرتوں پر ججرے ہوتھیں حضرتوں پر نے پوچھیا اے مائی کیوں روندی بھئی مائی نیرز کیتے بھائی میں نے تو تیل کسے گھروں ملیا مہو لے کے جاندی پھئی آئی اوٹ ٹھڑا لگیا تو دک گیا ہے زمین نے پی لیا حضرت عمر نے انہوں کچھ لکھتے دیتا فرمایا ہے اے دوتے رکھ آپ چلے گئے تیل سارا بائرات مائی بڑی خوش خوش تیل دے لیا تھے اے مڑو تھے مدینے میں جھ گلد سے لوکہ نے پڑھے آؤ اس رکے تک ہی لکھیا قرآن دیا تھا نہیں حدیث نہیں میرے آقا تھا وہ غلام ہے جنہوں خدا دے نبی نے من کے لیا مسلمانوں اس مہینے میں جی تھے شہدہ کربلا واسطے نبل پڑھ دے ہو دے گا پکوں دے ہو حضرت عمر واسطے بھی پڑھو حضرت عثمان واسطے بھی پڑھو حضرت امام مسائن آدھی مقام واسطے بھی پڑھو یہ اوہ شہید ہویا ہے یہ بھی شہید ہویا ہے انہوں نے آدھا ساڑی محبت زیادہ ہے یہ سبجہ تمہیں کو بی بی فاطمہ دے لگتے جگر ہے وہ عدرت علی دے ساڑ زیادہ ہیں انہوں نے ویسے آجاوے ہیں انہوں نے صحابیوں میں انہوں نے پیار کرتا ہے انہوں نے انہوں نے ایشہ کرائیں گے رکھ کے اوٹے لکھایا ہے قرآن دی آیت نائی کوئی حدیث نائی اوٹے لکھایا ہے اے زمین تینو پتہ ہونا جائد ہے تیرے اوٹے مسلمانہ نے حکومت جگہ انصاف کر دے آج کسے انہوں آ کے یہ بھی مسلمان انصاف کر دے نہیں انہوں نے کوئی مننے گا یہ تھے ہندہ جائے ہیں پیر بھی بان گیا ہی مولوی ہی بان گیا ہی بیان کرنے بڑا کوچھے عمل نساڑے کوڑ کوچھے انہوں نے کانییں سنا کے روزی کا موندے پہنے آپ نے کوڑ کی حضرت عمر نے انجی بھی نہیں فرمایا کہ تیرے ہوتے حضرت عمر دے حکومت فرمایا ہے زمین تیرے تو مسلمانہ دی حکومت ہے اگر تو تیل واپس نہ کرتا تو میں قیامت تا دن تیرے تو ایک کیس کرنگا دوسرا تیرے اندر میں کوئی بے نماز بے نمازی مسلمانوں خدا دا اشتیاری ہے بے نمازی کوئی عبادت قبول نہیں ہوں دی کتنے پوری سفسر فانوین جن نظر آمن کے کہ عبادت انہیں دینے ٹھیک ہے پر ناڑے بھی دیکھو بھی نماز بھی پڑھ دیں رشوت تو خدا اتنی دفعہ نہیں روکیا جتنی باری نماز دا حکم دکتا ہے شراب تو اتنی باری خدا نے نہیں پناہ کیتا جتنی باری نماز دا حکم دکتا ہے آپ نمازی بنو آپنے ماں باپو نمازی بنو اور پیور نال نماز پڑھ دا نال مزدوری کرتا تو کٹن دا سوٹ پال انہیت مزدوری بنو کرتا پیوکڑو بیر کے کھانا کے ڈازالان اپنی ماں دے پیر چھوکھا سرور نا آوی دننو پکڑ جنہاں مار کے گیانے وہ سوچ دے نہیں حسیل کر دے پڑھ کے نفل پڑھو نا پڑھ کے بخشو چار نفل بندہ ہکے نہیں آتا چھنیتے تے ہر رکعت بیچے ہو چارے کل پڑھے پیڑی بیچے ایک کل دوسری بیچے دوسرا یعنی کل یائیو لکا فرنون پیڑھ گئے یہ خلاص دوسری بیچے فلک تیسری بیچے ونناس چوکتی یہ چار کل پڑھے پڑھ کے دعا منگے اپنے ماں باپوں جو مر جائے بجیوں دے نہیں تا خدمت کا تیجے مر گئے نے نراض نہیں تیرے پہ مرے نے اینا دا اتنا سواب ہے کہ وہ تیرے تیرازی ہو جانے گے یہ مہرر کا مہینہ ہے فجر دے نمازنہ نفل نہیں دی اثر دے نمازنہ نفل نہیں دی باقی تین نمازنہ اُنہ نال ہو جاندے نمازنہ دو پڑھو چار پڑھو گٹ تو گٹ دو تا پڑھے کر چھے تا روز دے جاننہ کرنا دے دے تیجے قبول ہو جاننہ دے گھ بسم اللہ وی کافتنہ کی کو دا ماں باپ داو کے سالہ دے چاہتا جیم جیوں دے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو کپران دے ویچ آن نہ پانی ہوتے کر کے لڑیندہ گھردہ ٹیم لیرہ نمازنہ سے آگیا ہو گیا یہ کسے بینہ ہوئے تھے جو میں تو بات دے ہوئے تھے کئی لوگ بڑی دیر دی آئے ہندے لے پھر انہوں نے تکلیف ہندی ہے کسی دا وضو نہیں رہا فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میں جمعہ تھے یا کسے جلس تھے یا یارمی تھے کرنا جیڑے دوست انہوں میں لیونا ہوئے یا دعوی دنی ہوئے انہوں نے ایک ٹیم دسیا کرو بیعت کرنا ضروری ہے من لا شیخہ فشیخہ الشیطان امام جزالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جن دا پیر کوئی نہیں ان دا پیر شیطان امام جزالی اے فرما دینے گفتا ہو گفتا اللہ بابت گرچے از حلکوں میں عبداللہ بابت اللہ والوں کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہوتا ہے اگرچے ایک انسان کے حلک سے نکتے ویکھن تو بندہ بولتا گا ہوں گا ہے نا پر ویکھن بندہ نہیں جنوں جن چپڑے آئے نا اگرچے 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 آپ نے یہ بولتا ہے اندے جن میں ہاتے دوستو ذکر شکر کرنا یہ فرض ہے ذکر نہ دل ساف ہوں گا نمازوں کا ذکر تو نہیں پڑھنے لگے ذکر ہے کفتہ ٹھیک کے کر لے مہے گا ہے گناہ چھوٹے گا سیکھ لینے آئے کردے نہیں وہ مغالقہ ہوں گا کتے بیٹھا ہیں ایسی آئے کمرے ایسی تچلتا کو نہیں بھیا اوہ کمرے کی بانتا تھا نو کی حیدہ ایسی آئے یہ ذکر دیڑا ہے یہ بھی ضروری ہے آئے میں کل میں پڑھونا اے دوست پڑھنے جیڑا ہے کہ بیٹھے نے وہ کپڑے نو پکڑ لائے ایک دوسرے جنہیں کم جاتے ہاتھ رکھن باقی دیڑے نے وہ پیچھے پڑھ دیا جی میں ہی پڑھ گئے اونج ہی پڑھ دیا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ و ملائکہ تہی و قطبہ و رسلہ والیوم اللہ کے رہے والقدر خیر ہی و شر رہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہادو انہ محمدن عبدہو و رسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل زم و و تو ایلے دعا اللہ تعالی دین دنیا دیں مشکلہ آسان کریں پریشانی اندور فرماوے کاروبارچ برکت ہو دین دا شوق میرا حمدن کل میں پڑھایا جاندنے برکت واسطے جیڑے بندے مرید ہو وندے ارادتے نہ ہوندنے اوہ مرید ہوندنے جیڑے آمدنے بھی سی اونجی پڑھنے اونجی ہو جاؤ یہ ضروری نہیں نڑے تکینا بیت ہوندی نہیں کوئی تھوانو دوکھا دے گے مرید بنا دے نا انج نہیں ہوندہ مرید وہ ہوندہ ہے جن دا اپنا ارادتہ ہو لیکن پڑھنے دا طریقہ ہی کوئی مرید بھی جن پڑھنا ہے تکینا مرید نہیں آؤ اسے بھی جن پڑھنا ہے اللہ 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 فکر آسان کتنا ہے وضو ہو وے نہ ہو کام کرتے ہو وے لے بیٹے ہو اندہ کام میں شہرج کوئی نہیں اندہ کھرچہ کوئی نہیں اے اکھا کوئی نہیں اگر انگل نصیبہ بھی ہوندی ہے ابو جال نہ کلمہ پڑھ سکے گھرد بیچو دین نکردہ رہا دوستو یہ چیز سارے لوگ سمجھ دیں کہ اے آسان وضیفہ ہے اور اللہ کا نا آئے اندہ میں شہرج کوئی نہیں لیکن سارے لوگ منہوں کتنا عرصہ ہویا ہے اس علاقے جایان میں تو ہون جتھے میں جاننا لوگ جسوں دست دینے لی فارٹی سن کے سن کے داڑی رکھ گئے کے سن کے نمازی باندھ گئے دوستو خوشنسیبی سایدی اتسیروس میں سالچ بیٹھے ہونے آئے کہ جسوں لوگ داڑیاں رکھ دینے پگڑیاں بن دینے نمازی باندھ گئے میں یہ بھی آگ کھاؤں کہ ایک کار کھانا میرے پیر نے داڑیاں دائیتھے راج ہڑیا ہے اندھے چیزی شاکت ہوئے ذکر کریا کرو کہ اپنے اونگر نہیں رکھنے اچھا نہیں بولنے میں پیاس لگی ہون دی بندہ زبان نا پانی 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 نہیں آگا جاؤں لیکن اکھیال پانی آگا ہے این اکھیال میرے دوستوں کرو پھر تھوڑے دن بعد دیکھ آجے کتنیاں پریشانیاں رہ گئیں کتنے دوکھ رہ گئیں غریبی ہٹ جاؤں دوکھ ہٹ جاؤں گئے پریشانیاں دور ہو جاؤں گئے جڑے پہ دشمنہ ہیں اے میں پتہ نہیں کی زمین دا مسئلہ بھی کوئی نہیں کوئی ملک دا مسئلہ بھی کوئی نہیں کوئی لڑنا ہے تو کشمیرے جا کے لڑو اے اپنے بھائیاں لڑتے رہن دے ذکر کرو نماز پانی پانی پڑھو اے تلیم تیجن دیئے ماں دا عدب کرو پیو دا عدب کرو اپنے پڑوسیاں دا خیار رکھو جڑی چیز تو خود پسند نہیں کر دا وہ کسے واسطے پسند نہ کر دا جڑے نوجوان بچے ہو اے تلیم دے طرف زور زیادہ دے ہو اے جڑے اے الیکشن آئے دوست نے اللہ انہوں نے ہدایت دے ہوئے بھلا بکھو کہاں اے نویچو کسے دے بچے ناڑ ہندے نے جیسے وقت پہ جلسہ کر دے نے جلوس کر دے نے کسے دے بچے ناڑ ہندے نے تے تھوانو اے بچے نہیں سمجھ دے اے تھوڑیاں بھی ماما نے تھوڑے بھی باپ نے تھوانو ماما نے اے سواس پہ نہیں پڑے آیا کہ اے مے کر کے گوڑی دا نشانہ بن جاؤ انہیں نیر بند کے دے کسے دل سے مارے جاؤ نہ ہیو جہاں دل سے مات جاؤ انہاں لوگوں نے حوصلہ افضائی اندیے انہاں دے موہ توڑ کے جواب دے ہو محمد عربی دی جماعت سے آ جاؤ جیسے بھی دھوکھا نہیں دے گا کہ اگامی دھوکھا نہیں دے گا آوازان دے گا میرا آقا کیا ہے میرا کو امتی رہ گیا پچھے جنت سے جامان آڑا دوستو انہاں شاکر نگلنا تے کوئی شاکر نہیں ہے نبی کریم دی جماعت چاہ جاؤ اے لوگ اپنے انہاں دے کھاتے پورے نہیں ہندے اپنے بچیاں دے نہتھاں ویچے کلمہ دواتاں پکڑا چھنیاں لوکاں دے بچیاں نوں پسٹل تے کھنجر پکڑا چھنے اے کوئی انصاف دی گا تے اسی انہیں ہیں کہ اسی انہیں مگر دوڑے لے لیے نہیں جدو آزان ہووے مسید تے آیا کر لوگا کھنڈ جدو تیرے جنازے دائی ایلان ہووے سارا پنڈ رووے مزہ آجا ہوے زندگی تھا لیکن دوستو مرنا تا ہے ہی کہ کی فائدہ ہووے گا کہ جی گندی زندگی گزار کے مریں انہاں لوکاں نے مگر لاک کے مریں حضرت انبرہ زندگی گزارو امام حسین علی مقام آلی زندگی گزارو ویا امام حسین علی مقام جی قربانی تا مقصد کیا یہ نہیںیا کہ سانسال مغروف پٹ چھڑیا کرو رو چھڑیا کرو فسادہ حق ادا ہو گیا انہیں دسیا مسلمانوں مت سمجھو کہ تکلیف گناہ گارہ نوہ دیئے نیک بندیاں نہیں آسکتیئے امام حسین علی مقام جی فرمایا حضرت بلال لگو ویخلو میرے لگو ویخلو میرے منو کس طرح نی تکلیف آئی اب پھر آپ نے فرمایا کہ میری قربانی نو مقصد دے نہیں کہ میں بادشاہی واسطے لڑ رہا میں اے دستا پہ اپنے نامنے دی امت نو کسے غلط بندے دے ہاں تھا ویچھا تھا نہیں دینے با میں سیرت دینا پہ جاوے انہاں دوستو کر کے دستیا ایس قربانی دے مقصد آپ نے دستیا اے مسلمانوں نماز کسے حالت بچ نہیں چھلنی با میں پانی بند ہو جاوے با میں جوانتے بچ مصوم بچے شہید ہو جاوے نماز تیمنا پڑ دے رہنا ہے چوتھا سبق آپ نے صبر دا جتا ہے کہ صبر کرنا ہے ہر حال بچ مسلمانوں صبر کرنا ہے اسی غلطے لڑکنے آئے تھوڑی تھی غلطی دی ایک دوسرے کو لڑکنے آئے امام مسائن علی مقام دے قربانی دا ساں مولد نہیں پایا سبق سمجھیا نہیں کہ وہ کی چاندے آئیں آپ چاندے آئیں کہ ایو جی بندے دی بیعت نہ کرو جیڑا خود شریعت دا خلا ہوئے ایو جی بندے دی اتنا چاہتا نہ دےو با میں سنو سیر دینا پائے جاوے آپ نے کر کے دسیا کہ نہ دسیا اے ذکر کرو نماز پانچ وقت پڑھو اگلے جمعہ تک دیکھو کہ میرے نار کوئی بندہ نراض تا نہیں ہویا راضی رہنے خاص کر کے آپ نے پڑوسیاں دا خیال کرو جنہیں جوان بچیاں دوستو انہ دا خیال سنو کرنا چاہیدہ ہے کہ انہ دے مدد کیتی جاوے تاکہ انہ دے ہاتھ پیلے کرلویں ایک انہوں ہوندہ ہے جنہوں نظر نہیں ہوندہ ایک انہوں ہوندہ ہے جنہوں غریب نظر نہیں ہوندے اے انسان میں بیکنا پڑھنا ہے کہ اسی کے دیان میں آئے چاہیں اللہ دے ذات اپنے فضل تکرمنا سنو مفعوض لکھے سارے آواز کے دعا ہے اللہ دے ذات منویں مزد صفیق دے وے سارے سارے بچے خدا واند کریم نیک تسالے بناوے جنہیں کوڑھ اڑا دنیں گے اللہ دے ذات انہوں نے نرینہ اولاد عطا فرماوے کشمیر میں جیڑے بچے شہیر پہ ہوندے نے جیڑے بائی سارے شہیر پہ ہوندے نے انہوں نے انہوں نے بلاؤنا نہیں چاہیدہ سیاست چاند کے بلاؤنا نہیں چاہیدہ یہ تھے یہ امتیان ہندہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹھ کی خاتر ہیں انہوں نے کسے نہ کوئی ہمدر بھی نہیں صل اللہ علیہ و تعالیٰ اللہ حرکہ لکے یہ نوریشی